السلام علیکم دوستو میں ہوں اسمان اقبال اور امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہے آٹھ اکتوبر دو ہزار چوبیس اور اگر آج آپ لوگ انہیں گولڈ کے اندر ٹریڈ کرنی ہے تو ہمیشہ کی طرح گولڈ کے کچھ لیولز آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ شیئر کرنے والا ہوں کہ اگر آپ نے گولڈ کو بائے کرنا ہے تو کن کی لیول سے کر سکتے ہیں یا سیل کرنا ہے تو آپ لوگ کن کی لیول سے کر سکتے ہیں یہ ویڈیو میں بالکل شارٹ رکھوں گا کیونکہ ہماری لونگ انٹیٹیل ویڈیو ہماری ویکلی فورکاسٹ والی ویڈیو ہوتی ہے اور میں لائف بھی آتا رہتا ہوں تو وہاں پر ساری چیزیں آپ کو ایکسپلین کرتا رہتا ہوں تو اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ جو ہے وہ only levels کے اوپر فوکس کریں گے کہ ہم لوگ کہاں سے گولڈ کے اندر اچھی opportunities ڈھونڈ کے اچھی trade کر کے یہاں سے اچھا profit بنا سکتے ہیں سب سے پہلے آج کے fundamental news کی بات کی جائے تو آج کے دن کے اندر کوئی بھی high impact کی news نہیں ہے یہ کچھ جو ہے وہ normal news ہیں تو یہ کوئی اتنی خاص news نہیں ہیں اگر میں بات کروں کہ کوئی high impact کی news ہیں تو آج کے دن میں کوئی بھی fundamentally high impact کی news آپ کو دیکھنے کو نہیں ملنے والی but worldwide جو war چل رہی ہے اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو فوکس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ جب بھی war کے اندر تیزی آتی ہے تو گولڈ آپ کو upside کے اوپر جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو یہ چیزیں آپ لوگوں نے note down ضرور کرنی ہوتی ہے کیونکہ fundamental کے بغیرہ آپ لوگ آگے نہیں بڑھ سکتے باقی ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگ نے اپنے بھائی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا سال اگے بھلیکن کو پریس کر کے all پر کلک کر دیجئے گا یا اگر آپ لوگ مجھے ٹک ٹاک فیس بک یا کسی اور ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر دیکھ رہے ہیں تو فالو ضرور کر لیجئے گا کیونکہ میں آپ لوگ کے ساتھ ایسی انفرمیٹیوز کے ساتھ ساتھ لائیف بھی آتا رہتا ہوں تو اب ہم بات کر لیتے ہیں جی کہ کون کون سے لیول جہاں سے آپ لوگ نے بائنگ اور سیلنگ دیکھنی ہے تو یہاں پر آپ لوگ دیکھیں گے تو آج کا جو ہمارا گولڈ کا سی پی ہے وہ بیسکلی چھبیس سنتالیس کا ہے اور مارکیڈ جو ہے وہ اس سے نیچے ہی ٹریڈ ہو رہی ہے اور اپنی پہلی سپورٹ کو جو ہے وہ ٹیسٹ بھی کر کے آ چکی ہے ٹھیک ہے یہاں سے اگر آپ لوگ دیکھیں گے تو مارکیڈ یہاں سے آپینڈ ڈاؤن ہو چکی ہے یعنی کہ پہلی جو ہے اس کی سپورٹ اس کو ٹچ کر چکی ہے اب اگر مارکیڈ یہی سے ریجیکشن لیتی ہے اپنے سی پی سے تو ہمارے پاس اگین یہی سپورٹ ہے پہلی اگر نیچے جاتا ہے گولڈ سیل ہوتا ہے تو چھبیس تیتیس کی سپورٹ ہے پہلی اس کے بعد اگر اور نیچے جائے تو ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں چھبیس چوبیس کے اوپر اور اس کی جو اگلی سپورٹ بنیں گی وہ آپ لوگوں کو یہاں پر ملے گی چھبیس گیارہ کے اوپر تو یہ ہے ہمارے کچھ سپورٹ ایریاز اگر مارکیڈ اپ لنڈن سیشن میں آکے یا یو ایس سیشن میں آکے اس کو بریک کرتی ہے یا ابھی بھی بریک کر سکتی ہے ضروری نہیں کہ یہ سیشن اوپن ہونے پہ ہی بریک کرے تو اگر مارکیڈ اپ سائٹ کے اوپر جاتی ہے تو ہمارے پاس پہلی جو ریجسٹنس ہے وہ آپ لوگوں کو یہاں پر دیکھنے کو ملے گی چھبیس پچپن کے اوپر یہاں پر آئے گی تو یہاں پر آپ لوگوں کو اس سے اوپر جو ریجسٹنس ہے وہ چھبیس سکس تری کی ہے چھبیس تری سٹھ کی ہے اس کو بھی بریک کرتی ہے تو جو نیکس ریجسٹنس ہے وہ ہماری چھبیس اکتر اور اس کے بعد چھبیس ستتر کی جو ہے وہ آپ کو آج ریجسٹنس دیکھنے کو مل سکتی ہے کیونکہ یہاں تک اگر مارکیڈ کی بات کی جائے کہ مارکیڈ بائے ہوگی تو وہ وار کے اندر کوئی بہت زیادہ تیزی ہوگی تو مارکیڈ یہاں تک جا سکتی ہے ادر وائز مارکیڈ یہ جو نیچنے لیول ہے ان کے گرد ہی گھومنے والی ہے اب اگر یہاں پہ گولڈن ایریاز کی بات کروں کہ آپ کا کس کے اوپر فوکس ہونا چاہیے تو آج آپ کا فوکس ہونا چاہیے اس لیول کے اوپر اگر آپ کو مارکیڈ اس لیول کے اوپر ملتی ہے تو آپ لوگوں کو اچھی بائنگ دیکھنے کو مل سکتی ہے جیسا کہ آپ لوگ دیکھیں گے تو یہاں سے بھی مارکیڈ اچھی بائنگ دے چکی ہے اسی طرح اب یہ جو ہے وہ میٹیگیٹڈ ہو چکا یعنی کہ یہاں پہ اس کو یہ ٹیسٹ کر چکی ہے تو اس کو بریک کرتی ہے اب تو یہاں پر جو ہے وہ آپ لوگ کو اچھی بائنگ دیکھنے کو مل سکتی ہے اور اگر آپ لوگ انہیں سیل سائٹ دیکھنا ہے تو آپ لوگ پھر اس ایریے کا ویٹ کریں یہاں سے آپ لوگوں کو جو ہے وہ اچھی سیلنگ دیکھنے کو مل سکتی ہے یہ کچھ بائنگ اور سیلنگ کے ایریاز ہیں اور یہ جو ایریہ ہے یہاں پر آرڈر بلوکس بھی پڑے ہوئے ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ آپ لوگوں کو ایفی جیز بھی مل جاتی ہیں اور یہ والا جو ایریہ ہے یہاں پر بھی بہت اچھے اور سٹرونگ جو ہے وہ آرڈر بلوکس پڑے ہوئے ہیں جہاں سے مارکیٹ آپ کو ریجیکشن لیتی ہوئی دکھائی دے سکتی ہے تو یہاں پر ویٹ کریں سیلنگ کا نیچے آتی ہے کیونکہ اس ٹائم جو گولڈ کا ٹرینڈ ہے وہ بائے کا ہے تو آپ لوگوں کو جتنا زیادہ نیچے مارکیٹ ملتی ہے آپ لوگ ڈپ سے بائے کریں اور جتنی اپ سائیڈ کے اوپر جاتی ہے وہاں سے سیل کریں ان بیٹوین جو ہے وہ آپ لوگ ٹریڈ نہ کریں لیولز کے اوپر ٹریڈ کریں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو اچھا پروفٹ ہوگا بھلے ہی آپ لوگ تھوڑی ٹریڈ کریں لیکن کوالٹی ٹریڈ کریں لیولز کے اوپر ٹریڈ کریں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ میں بائی لوجک کوئی ٹریڈ لے رہا ہوں اور آپ لوگ جب بائی لوجکلی کوئی ٹریڈ لیتے ہیں تو آپ کے اندر کانفیڈنس بھی آتا ہے اور آپ لوگوں کی وہ ٹریڈ جو ہے وہ پروفٹ میں بھی جاتی ہے باقی اس کے بارے میں میں بہت بار بتا چکا ہوں کہ ان جو لیولز کے پیچھے جو ہوتا ہے جو ساری سٹرٹیجیز ہوتی ہیں بیسیکلی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی بھی ہوتا ہے سپورٹ اینڈ ریزسنس ہوتے ہیں آپ کی بائی لنس ہوتا ہے ایفی جیز ہوتے ہیں وہ ساری چیزوں کا کمبینیشن کر کے یہ لیولز میں آپ لوگ کے ساتھ یہاں پر شیئر کرتا ہوں اور اگر آپ لوگ ان میں سے کسی بھی سٹرٹیجی کے اوپر کام کرتے ہیں تو آپ لوگ کو وہ ساری چیزیں یہاں پر جو ہے وہ ملتی رہیں گی اور آپ لوگ یہاں پر دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو وہ ساری چیزیں ملیں گی یا اس سے اگر آپ لوگ پیچھے بھی جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو وہ سب کچھ یہاں پر مل جاتا ہے جس کے بحاف کے اوپر یہ میں لیولز نکال کے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ اچھی ٹریڈ کر کے یہاں سے اچھا پرابیٹ بنا پائیں تو یہ تھی میرے آج کے انیلسز امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھے لگی ہوں گی اور آپ لوگ میری ڈیلی ویڈیوز کے اوپر جو میں لیولز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ان کو بھی دیکھتے ہوں گے اور ان کا جو ریزلٹ آتا ہے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہوگا نیلسز کیسے لگتے ہیں لیول کیسے لگتے ہیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کریں اور آپ کی جو بھی رہے ہیں وہ بھی نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کریں تاکہ آپ کا فیڈ بیک مجھ تک پہنچتا رہے اور اس کو ہم مزید کیسے اور اچھا کریں کیسے مزید ایزی کریں وہ بھی آپ لوگ بتا سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا السلام علیکل